qo Heights onược wat ایک پارٹ ․ ارج تقریبا سارے اتنسل سمنٹل کہ اس مرغلات اپڑا تو سنٹینا اس کے اپڑا اپڑا سنٹنسato بڑا سکتا ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں بنا سکتا ہوں لیٹ پھر اس کے بعد آبجکٹ لیٹ دیز بکس بی بارٹ ٹھیک ہے یہ اس کا کریکٹ ہے پیسے وائس فارم آپ کہہ سکتے ہو دیز بکس شوڈ بی بارٹ ٹھیک ہے یہ بھی آپ کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے تو اگر ایسے کوئی سنٹینس ہو نا ایمپیریٹیو سنٹینس اور اس میں کوئی ریکویسٹ کی ہو تو آپ کہہ سکتے ہو کہ ریکویسٹ میں اس نے کچھ کہہ ٹھیک ہے ہی ریکویسٹڈ تو بائی دیز بکس اس طرح بھی آپ چینج کو اگر اس نے کوئی آپ کو نصیحت کی ہو تو ہی ایڈوائز تو بائی دیز بکس ہی آرڈرڈ اگر کوئی آرڈر دیا ہو نا یا اس نے کہا ہو کہ دو ناٹ میک آنائس تو ہی فاربیڈ می تو میک آنائس اس طرح بھی آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے کوئی سجیشن وغیرہ دیا ہو تو آپ ہی سجیسٹڈ تو ڈو دیز بکس ٹھیک ہے اس طرح آپ ایمپیریٹیو سنٹینس کے پیسے وائز بنا سکتے ہو تو بطلب آپ کو کوئی دینا ورک ہارڈ اب ورک ہارڈ یہ کوئی نہ تو ریکویسٹ ہے ٹھیک ہے نہ کوئی چیز سے منع کر رہے ہیں نہ آرڈر ہے نہ سجیشن یہ کوئی آپ کو نصیحت کر رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہو آہ یو آر ایڈوائز ٹھیک ہے ایڈوائز کا تل فارم لگانا ٹھیک ہے یو آر ایڈوائز ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کر سکتے ہو ہو ٹھیک ہے اس طرح اگر کوئی ریکویسٹ ہو اسی طرح ایک جملہ ہے آپ کے پاس ہی ہیز ٹو بائی بک تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہو بک ہیز ٹو بی بارٹ ہیز اسی طرح یہ تل فارم میں چینج کرنے کے لیے پچھلے ویڈیو بھی میں نے بتایا تھا ٹھیک ہے ٹو کے ساتھ بھی لگا لو تو یہ آپ کے پاس تل فارم میں آ جائے گا بک ہیز ٹو بی بارٹ بائی ہیم یا آپ کہہ سکتے ہو ہی ہی بیٹر بائی بک اس طرح بھی آپ چینج کر سکتے ہو ٹھیک ہے مختلف میں چینج ہو سکتے ہی ایڈو بیٹر بائی بک ٹھیک ہے تو دیکھوں نے یہ ہیڈ آپ کے پاس ہیڈ بیٹر ہیڈ کے بعد تل فارم آپ کے پاس آ گیا ہے تو پیسی وائس میں تو ہم یوز ہی تل فارم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس imperative sentence کہتے ہیں یہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں اچھا کچھ ورب ہے نا یہ جب بھی جملے میں آ جائے نا تو آپ ان کی پیسی وائس کبھی بھی نہ بناو جیسے آپ کے پاس کسی بھی sentence میں rise آ جائے یا آپ کے پاس go آ جائے he goes to school اس کا پیسی وائس نہیں بنتا کبھی بھی ٹھیک ہے اسی طرح cry ہے آپ کے پاس runs ہے ٹھیک ہے rise ہے smile ہے reach ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کے words آ جائے تو ان کا آپ کے پاس کوئی پیسی وائس نہیں بن سکتا ٹھیک ہے اچھا دیکھونا ہم پیسی وائس جم بھی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نا this book is bought by ہم ہمیشہ by preposition use کرتے ہیں لیکن ایٹر میں almost کبھی کبھی exception آتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیشہ by use نہیں ہو سکتا اگر sentence میں آپ کے پاس novel award ہا جائے he knows me تو پھر کرو کہ I am known to him boy کیجئے پھر آپ کیا لگاؤ گی two لگاؤ گی ٹھیک ہے know آجائے آپ کے پاس many آجائے تو ان کا جب پیسی وائس بنے گا ان words کا تو اس کے پاس آپ کیا لگاؤ گی two لگاؤ گی اسی طرح آپ کے پاس کچھ word ہیں contain اگر آپ کے پاس آجائے ٹھیک ہے آپ کے پاس interest آجائے تو ان کا جب پیسی وائس میں جاؤ گی تو contain buy نہیں ہوگا contain in ہوگا interest ان ہوگا ٹھیک ہے ایک آپ کے پاس ایٹ والا ہے ایٹ والے کے لئے کون سے ورڈ ہے میں بتا دیتا ہوں ایسٹونش ہے اینائیڈ ہے ایسیسی ایٹڈ ہے الارمڈ ہے سرپرائز ہے سٹارٹل ہے ڈیسپوائنٹڈ ہے اس طرح کے جب ورڈ آجائے نا جب آپ پیسی وائس ان کا بنا ہوگی آپ کیا لگا ہوگی آپ ان میں ایٹ لگا ہوگی اور ایک وید ہے آپ وہاں پہ پھر بائی نہیں لگا ہوگی یہ ورڈ جب آجائے کون کون سے آپ کے پاس پلیز ہیں ورڈ آجائے ڈیسپلی سیٹسفائی ڈیس سیٹسفائی فیلڈ کور کراؤڈڈ ایمپریس ٹھیک ہے تو ان ساروں کے ساتھ کیا لگتا ہے ان ساروں کے ساتھ وید لگتا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی سنٹینس ہوں سے شروع ہونا اور اس کا پیسی وائس پوچھ رہا ہو تو آپ اس کو بائی ہوم میں کنوارٹ کروگی ٹھیک ہے اگر ہوم سے شروع ہو تو وہ وہی ہوم سیم رہتا ہے ٹھیک ہے تو وہاں بھی آپ کے پاس چار چار اپشن ہوتے ہیں اب ہوم والا ہوگا اس نے ایک بائی ہوم دیا ہوگا ایک بائی ہو دیا ہوگا وہ اپشن دو گئے جس میں ہوم سیم ہو تو ٹھیک ہے اور پیچھلے ویڈیو اور اسے بھی ہم نے پڑھے پیچھلے ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ہوم کے ساتھ اگر آپ گئے یہ پریزن انڈیفیننٹ ہو تو کس میں کنوارٹ ہوگا اس ایم آر میں ہوگا ہوم ویڈیو میں کیا ٹھیک ہے تو پھر جب ہوم ہوگا تو اسے ہوم میں رکھت دوں اور جو رول ہے وہ ہوم نے پہلی ویڈیو میں کیے کہ یہ سنٹینس اس میں جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آ سکت اسấy constituentsา کبھی کا بار آپ کے پاس آ جاتا ہے دو اپڈیکٹ کا سنٹینس آ جاتا ہے تو اس میں آپ زیادہ تر جو پیسی وائز بنتا ہے وہ جو فرسٹ اپڈیکٹ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس سبڈیکٹ بن جاتے ہیں تو می کے آئی یہ گیو پاسٹ انڈیفیننٹ ہے تو واز میں چلا جائے گا آئی واس گیون وہ بک واپس لیا ہوگی گیون اب کس کا بائی ہیم ٹھیک ہے اور کبھی کبار لوگوں نے اب بک کو بھی پہلے لائے ہوتا ہے تو اب بک آہ واز گیون آہ می بائی ہیم اس طرح بھی ہو سکتا ہے بات زیادہ تھا جو پہلا اپجکٹ ہوتا ہے اور یہ ابھی ایتنگیم سیکیوز بھی آیا تھا ٹھیک ہے یہ اب جو ہوتا ہے نہیں آپ کے پاس ریال اپجکٹ کلاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ریال کلاتا ہے یہ آپ کے پاس اب بک جو ہے یہ آپ کے پاس سیکنڈری آبجکٹ کلاتا ہے ٹھیک ہے یہ ریال جو ہے نا یہ آپ کے پاس انڈیریکٹ بھی کلاتا ہے اور یہ آپ کے پاس اڈیریکٹ آبجکٹ بھی کلاتا ہے اب بک ٹھیک ہے تو اس طرح کی کوسٹنوں پوچھ سکتے باقی اس طرح دو آبجکٹ پیسی وائز میں بھی دے سکتے ہیں تو آپ نے پھر اس طرح کنورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور سو یہاں پہ ہمارے پاس پھر ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس کا لیکچر بھی ختم ہوتا ہے